ہیلو فرنڈز مائنم ایسی فیجے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے سکیکس جس میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پروگریسیو ویب ایپ کی آکر پروگریسیو ویب ہے کیا اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کا سکوپ کیا ہے ان سب دیجو کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اب ہم بات کریں گے پروگریسیو ویب اپلیکیشن کی جسے ہم کہتے ہیں پی ڈبلو اے دیکھیں پروگریسیو ویب اپلیکیشن ایک ایسا ٹرم ہے جو کہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب کسی ویب اپلیکیشن کو ہم کچھ اسپیسیفک فیچر پروائیڈ کر آس دیتے ہیں اب دیکھیں وہ اسپیسیفک فیچر کیا ہو سکتے ہیں جس کی کیمرہ کو ایکسیس کرنا جو بھی آپ ایپ یوز کرتے ہیں اپنے موبائل میں نیٹیو ایپ اس میں جب آپ کیمرہ اوپن کرتے ہیں وہ ایزیلی اوپن ہو جاتا ہے ویڈیو ریکوڑنگ کرتے ہیں ایک فوٹو خیچتے ہیں اس فوٹو خیچ کے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی ایک نیٹیو ایپ ہے یہ ایک فیچر ہے سیکنڈ آپ کا پس نوٹیفکیشن آتا ہے اگر آپ نے اپ کھولی ہے نہیں کھولی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں آپ کے پاس ایک نوٹیفکیشن آتی ہے میسیج کو نوٹیفکیشن یا پھر ٹیک کا نوٹیفکیشن اس نوٹیفکیشن کو آپ کلک کرتے ہیں اور آپ کی ایپ اوپن ہو جاتی ہے اور آپ جی پی ایس وغیرہ کیمرہ یہ سب آپ ایکسس کر پاتے ہیں اپنی لوکیشن کو ایکسس کر پاتے ہیں یہ بھی ایک فیچر ہے اور آف لائن فیچر بہت ساری ایپس نیٹیو ایپس ایسی ہوتے ہیں جس کو آپ آف لائن ایکسس کر سکتے ہیں پارشلی اس کو کچھ پارٹ ایکسس کر سکتے ہیں کچھ فولی آف لائن ہوتی ہیں کچھ پارشلی آف لائن ہوتی ہیں جو آدھی آف لائن چل سکتے ہیں پھر اس کا نیٹ ایکسس چاہیے یہ بھی ایک فیچر ہے جب ہم یہ سارے فیچر اٹھا کے آپ کی کسی web application میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کی progressive web application بن جاتی ہے اب سیکنڈ کوشن یہ آتا ہے کہ ہم progressive web applications کو پڑھیں کیوں اور ہم نیٹیس ایس کو بدائیں اپنے progressive web application میں جمپ کیوں کریں دیکھیں سب سے بڑا آپ کا جو advantage ہے progressive web applications میں اس میں آپ کو الگ الگ platform کے لئے الگ الگ developer کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے الگ الگ programming language آپ کو نہیں آنے چاہیے اگر آپ native app کوئی native web create کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ android کے لئے create کرتے ہیں تو آپ کو اس میں android آنی چاہیے جاو آنے چاہیے اگر آپ ios کے لئے کرتے ہیں تو آپ کو shift آنی چاہیے یا objective c آنی چاہیے تو یہ case آپ کا progressive web application کے ساتھ نہیں ہوتا ہے آپ ایک میں design کریں گے اور اس میں دونوں میں آپ اس کو چلا سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے progressive web applications کا اور میں کچھ آپ کو point بتاتا ہوں کچھ key point تو دیکھیں جو آپ کی native apps ہوتی ہیں جو ایک common user ہوتا ہے زیادہ اپنا 80% time آپ کا native apps میں spend کرتا ہے اور 30% time صرف mobile applications میں آپ کا spend کرتا ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ جب 87% time آپ کا ایک user اپنا time spend کرتا ہے کسی native apps میں تو کیوں ہم progressive web applications کو پڑھنا سیکھیں تو دیکھیں ایک key advantage میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم بات کریں new app کے installation کی تو دیکھیں جو average user ہوتے ہیں native apps کے وہ ایک منتھ میں zero applications کو download کرتے ہیں new applications کو آپ تبھی ایک نئی application کو download کرتے ہیں جب انسٹال کرتے ہیں اپنے موائل میں جب آپ نے نیا موائل لیا ہوتا ہے اور بہت کم بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک new application کو انسٹال کرتے ہیں اس میں آپ کی access بڑھ جاتی ہے جب آپ آپ کے web application کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کی reach بڑھ جاتی ہے people's کی اگر ہم people's کی reach کی بات کریں تو 3.3 million people آپ کے native apps کو use کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں موائل application کی تو monthly یہ بات کر رہا ہوں تو 8.9 million user monthly access کرتے ہیں آپ کے mobile apps کو اگر آپ native apps کے feature کو web application سے combine کر دیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ reach ملے گی اور بہت زیادہ آپ کو features ملیں گے اور کافی آسان پڑ جاتا ہے آپ کے لئے web application کو design کرنا کیونکہ آپ کو صرف ایک سسٹم میں آپ کو ایک programming language میں ایک language میں آپ کو design کرنا ہے اور iOS میں چلے گا Android میں بھی چلے گا Windows میں چلے گا تیونہ platform میں چل سکتا ہے آپ کو نئے developer کو لینے کی ضرورت نہیں ہے نئے developer آپ کو نہیں چاہیے صرف آپ ایک میں design کی دیو باقی سم میں چلائیے